بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات جس محبت اور شوق کے ساتھ آئیں اس سے آپ کی نظریہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ کی اپنے نظریہ کے ساتھ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس نظریاتی محبت کو قبول فرمائے معاملہ کتنا اہم تھا اور وہ کتنی خوش اسنوبی کے ساتھ تھے ہوا یہ سمجھنا ضروری ہے ہائی کورٹ میں ہمارے چند وقالہ نے راو عبد الرحیم کی سربراہی میں ایک عرصے تک کے کیس لڑا اور وہ سوشل میڈیا پر توہین کی حوالے سے وہ کیس تھا قرآن کریم کے غلط ترجمے کر کے اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا تھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ازواجِ متحرات کی توہین خود ذاتِ اللہ کی توہین یہ بڑی تعداد میں لوگ سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کر رہے تھے اس دن جب وکیل نے ہمیں وہ مواد دکھایا تو آپ یقین کریں کہ ہمارے قلب پھٹنے کو آئے اور ہم نے آنکھیں بند کر کے کہا کہ یار یہ ہمیں مت دکھاؤ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا اس کی ایک ہلکی سی مثال کہ انہیں اپنے جسم پر قرآن لکھا اور غلط مقامات پر انہوں نے اس طرح کے نام لکھے اس کی ویڈیو بنائی اسے شیئر کی اور بعض ایسے ہیں جو میں آپ سے اس کا ذکر نہیں کر پا سکتا ملکہ میں ذکر نہیں سکتا یعنی مجھے اندیشہ ہے کہ میں ذکر کروں تو مجھے کچھ ہو جائے یا آپ کو کچھ ہو جائے دل پر کچھ ہو جائے ایٹیک ہو جائے اتنی گندگی ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ اس مواد کو ہٹایا جائے اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اسے ہٹایا جائے اس طرح کی پانچ چھے شکوں پر ایک خوبصورت فیصلہ آیا اور حکومت سے اور پی ٹی اے سے اور دیگر جو ادارے ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ کی ذمہ داری یہ آپ اس کو ہٹائیں اس وقت کی حکومت اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جلی اور اس نے وہاں جا کر کہا کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کل ادم کیا جائے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کل ادم کیا جائے اور یہ کام حامل نہیں کر سکتے ہمارے بس میں نہیں ہیں یہ کتنے افسوس کی بات تھی وہ کیس چلتا رہا اور کچھ دن قبل یہ بات واضح ہوئی کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو کل ادم قرار دے گا جو ججوں کے ریمارکس آ رہے تھے اس سے وقالہ میں تشویش پیدا ہوئی ان وقالہ کی ٹیم نے مذہبی جماعتوں سے رابطہ کیا کہ آپ اس میں فریق بن کر شامل ہو جائیں اور آپ سپریم کورٹ کو بتائیں کہ اس گستاخی کی وجہ سے ملک میں کتنی دہشتگردی ہو چکی ہے اور کتنا خون بہ چکا ہے اس کے لیے حکومت کو کبھی کون سا اپریشن کرنا پڑا اور کبھی کون سا اپریشن کرنا پڑا اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ یہ توہین ہے جس کی وجہ سے سارا محول پیدا ہوا تو اس توہین کے خاتمے کا وقت آیا تو آپ کیوں کرنے اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر یہ جو اتنے لوگ ہیں اور یہ سکشی کنٹرول انگی شروع ہو جائے گی جب ایسی چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چاہتے ہیں کہ یہ قانون بن جائے اس کے لیے ہم گئے اور پیش ہوئے اور پیش ہو کر یہ بات ثابت کرنی تھی کہ یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بہت سرے لوگوں کو میں اس بات پر حکومت وقت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے اس کو اہمیت دی سنجیدگی سے لیا گیگر لوگوں نے بھی بات کی بہت سارے حوالوں سے یہ بات آگے وڑی اور کل جو ٹرین چلا وہ کلا کی جانب سے اس پر وہ بھی بہت برپور لاکھوں میں تھا جس میں لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ چیز درست نہیں ہے لہٰذا حکومت کو اپنی اپیل واپس کرنی چاہیے پھر اگر اپیل واپس نہ ہوتی تو ایک سوالیہ نشان یہ بھی تھا کہ کل آپ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تھے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے دور حکومت میں جو واپس لینے کے لیے اپیل دائر کی گئی ہے آج آپ کی حکومت میں اس کا فیصلہ ہے اور آپ نہیں بول رہے تو پھر تو فرق تو کوئی نہ ہوا لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں رکیں اور اس کو روکا جائے تو اس پر کردار ادا کرنا چاہیے یہ کردار ادا ہوا تحریک لبیق کے ساتھ رزوی بھی وہاں پہنچے میں بھی اپنی جماعت کی طرف سے وہاں پہنچا قائدیہ علیہ السنت حضرت علامہ مولانا محمد عمیل دوانی صاحب جو اس وقت سفر پر ہیں اور مسلسل ہمارا رابطہ تھا ان سے میں نے مشورہ کیا ان نے مجھے کہا کہ آپ اس میں فریق بنیں اور چلے جائیں ضرور جائیں ان کا حکم آ گیا دو دن قبل ہم وہاں اسلام آباد میں جماعت کے ذمہ داران بیٹھ گئے جس میں مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب تھے مرکز سیکری جمل مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب تھے مولانا تصدق صاحب تھے مولانا دشانی صاحب تھے اور اس طرح دیگر حضرات پانچ سات اموان جمع ہو گئے اور ہم نے اس وکیل کو بولایا اس کیس کو پوری طرح سمجھا اور سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا جماعت کا کہ ہمیں اس میں جو قربانی دینی پڑے گی ہم اس کے لئے ضرور پیش ہوں گے مجھے کراچی آ کر واپس سفر کرنا پڑا اس کے جانے کے لئے لیکن میں نے اس کے لئے آ کر دوبارہ سفر کیا اور وہاں پہنچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی دعاوں سے وہ حکومت نے اپنا وہ فیصلہ واپس لے لیا ہائی کورٹ سے جو یہ فیصلہ ہوا تھا اب وہ فیصلہ برقرار ہے کہ یہ توہین امیز جو مواد ہے یہ سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کیا جائے گا اور حکومت اس کی پابند ہوگی اور جتنے ادارے ہیں ان کو پابند کرے گی کہ اسے ختم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں ان کی جو گستاخیاں ہیں ان گستاخوں کو گرفتار کیا جائے ایف آئی آر درج کی جائے اس طرح کی آٹھ شکوں پر مستمیل یہ خوبصورت قانون تھا میں صبح سے جب سے سپریم کورٹ سے نکلا ہوں اس وقت سے ابھی تک مختلف طبقات کے فون میرے پاس بھی آ رہے ہیں ان وقلہ کے پاس بھی آ رہے ہیں اور میں آپ کے توسط سے ان وقلہ کو راو رحیم کی ٹیم میں کام کرنے والے ان وقلہوں کو ہمارے نوید عاشمی صاحب اور بھائیت شام صاحب یہ بھی اپنی جگہ ایک محنت کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو اور جتنے بھی لوگ متحرک ہو کر اس میں شامل رہے ہیں ہم سب کو مبارک بات دیتے ہیں شاباش دیتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے اس کردار پر پوری قوم کی طرف سے انہیں شاباش دیتے ہیں میں جب سے وہاں سے نکل ہوں مختلف طبقات کے لوگوں کے فون آئے اور وہ خوشی کا اظہار انہوں نے کیا کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون پاس ہوا میں اس لحاظ سے عرباب اقتدار سے عرباب ریاست سے اور قومی سلامتی کے اداروں سے اور ملک کے محب وطن طبقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں سبحائی کورٹ کے اس فیصلے کے اور حکومت کے اپیل واپس لینے سے مسلمانوں میں کتنی خوشی کی لہر دوڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے شہری منحیس القوم اس ملک کے اندر قانون چاہتے ہیں اور ضابطہ چاہتے ہیں اور ایسا قانون چاہتے ہیں جس میں مقدس شخصیات کا تحفظ ہو یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے یہ ملک اور اسلام کو بچانے کی بات ہے تاکہ اس ملک میں ہونے والی فرقہ واریت دہشتگردی تخریبکار اور ان چیزوں کو روکا جائے وہ کیسے رکے گستاخیاں ہوتی رہیں گی تو وہ تو نہیں رکیں گے جب یہ بنیاد کو جڑ کو یا متحار پھینکیں گے کوئی گستاخی نہیں کرے گا کسی کے پیج پیسی چیز نہیں آئے گی تو بھائی کوئی اٹھے گا نہیں کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کرے گا کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا یہ میری درخواست ہے ان تمام اداروں سے کہ جو چیزیں قانون سازی کی اب بھی رکی ہیں اور ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ ہم قانون سازی کریں گے اور ابھی تک رکی ہیں وہ قانون سازی کے لیے تیز کوشش کی جائے اور قانون سازی کی جائے تاکہ ہر گستاخ قانون کے شکنجے میں آئے کسی عام آدمی کو اٹھ کر ہتھیار اٹھانے کی یا کسی کو مارنے کی نوبت ہی نہ آئے اور گنجائش ہی نہ ہو جب حکومت اور صاحب اقتدار ہی یہ کام کریں گے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑیں گی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ شفاق تفتیش کی جائے اگر کوئی مجرم نہیں ہے تو اس کو یہ بات نہ کی جائے لیکن اگر مجرم ہیں تو اسے ضرور جو ہے یہ کام اس کے ساتھ ہونا چاہیے اس مجرم کو سزا ملنی چاہیے اور قانون کے دائرے میں ملنی چاہیے تاکہ ملک پرامن ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی کی جائے اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ اصل میں گستاخی کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ گستاخی کا راستہ کھلا رہے اور لوگ جو ہے وہ واپس میں لڑتے رہیں اور دیگر ممالک والے اس کا تماشا دیکھتے ہیں اور اب بھی اس کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایسے قانون نہ بنیں اور ایسے لوگ کو چھوٹ اور جو چاہے وہ کرتے رہیں تاکہ لوگ کے ایمان سے کھیلا جاتا رہے یہ ملک ہے اس کے قانون اور ذاتیں یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے تو آج کی ہونے والی یہ کاروائی سپریم کورٹ کی حکومت کے اس کیس کے اپیل کے واپس رہنے کی جو جو اس میں شامل تھے اس میں وہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں ہمارے لیے بہت بڑی فتح ہے ہم جس کام کے لیے اول دن سے کوشش کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے وہ کام آج ہائی کورٹ سے ہوا سپریم کورٹ سے ہوا کیس واپس لیا قانون کی صورت میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہم آگے بھی چاہیں گے تمام طبقات سے میری گزارش ہے ہم آگے بھی چاہیں گے اس ملک کو بچانے کے لیے اس میں بدامنی کو پچانے کے لیے قتل و قتال سے ملک کو بچانے کے لیے ملک کے اندر خانہ جنگی سے بچانے کے لیے فرقوں کے حفظ میں لڑنے سے بچانے کے لیے سب سے بہترین بہترین اصول اور ضابطہ وہ قانون ہیں جو ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے وہ بنایا جائے مزید بھی بنایا جائیں تاکہ قوم خوش ہو آج خوشی کا اظہار قوم کا بتا رہا ہے کہ یہ گشتاکیوں کے خلاف قانون چاہتے ہیں آپ سب چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ حضرات بڑی محبت سے ہیں میں آپ کے محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے سکون کے ساتھ ہاتھ بھی سب نے ملا لیا ہار بھی سب سے ہم نے پہن لیے اور خوشی کا اظہار بھی کر لیا اپنے اپنے گھروں میں جا کر دو دو رکعات نفل صلات الحاجت اور صلات الشکرانہ کے پڑھیں گے پڑھ کر دعا کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے اور آگے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو محفوظ رکھے اس مقدس شخصیات جن کی توہین ہو رہی ہے ان توہین کرنے والوں کے لیے قانون بنا سکیں سزا دلوا سکیں تاکہ ان پاک ہستیوں خلاف کوئی بھونکے نہ اور اس ملک میں ان کی وجہ سے کوئی عذاب نہ آئے جس سے ہم سب کبھی سیلاب کی صورت میں کبھی مہنگائی کی صورت میں جس میں ہم بے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں بچائے وآخر دعوانا الحمدلللہ رب العالمین والاقیبت المتقین والسلام والا رسول محمد النبی الامی والی والسحابی اجمعین لائلہ اللہ الحلیم الكریم رب السماوات السابق و رب العرش العظیم لائلہ اللہ امتاست جارک وجل سناک لائلہ اللہ امت اللہم اینہ نجالوکا فین حوری و نعوزوکا من شروری اللہم اکفینام بیما شیئتا انکا علا کل شئر قدیم اللہ اللہ الرحمن یا حیوی قیوم ہم سب کو جو محنت کر رہے ہیں قبول فرما کہ اللہ اس کے لئے جتنے لوگوں نے محنت کی ان سب کی محنتوں کو قبول فرما جن وہ کلا نے دن رات شب و روز محنت کر کے اس قانون کو اس کیس کو لڑا اور جج سہبان جنہوں نے ملک کے اور اسلام کے عظیم تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما حکومت کے جن نمائندوں نے پارٹیوں کے جن لوگوں نے اس کو واپس دینے کے لئے دباؤ ڈالا یا اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ہم سب جتنے لوگ وہاں گئے انہیں کوششے کی ہر طرح کی اپنی قربانی دینے کے لئے وہاں تیار ہوئے ان کی اس قربانی اور کوششوں کو بھی قبول فرما ہم سب کو ایک اور نیک بنا دین پر چلنا آسان فرما وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی محمد عالی صاحب اجمائی